خطا کا طریقہ خطا کا طریقہ خطا کا پیمانہ خطا کا انداز اور خطا کے بعد رویہ اور اس کا انجام سمجھ میں آ رہا ہے دیکھیں دو خطاکاروں کا طریقہ نظر آ رہے ہیں خطا شیطان اور ابلیس نے بھی کی ہے رب کی نافرمانی شیطان اور ابلیس نے بھی کی تھی عرب کی نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے بھی دو خطاکاریں اس واقعے میں رویہ فرق ہے وجہ فرق ہے انداز فرق ہے انجام بھی فرق ہے سمجھنا ہے کہ بہتر رویہ کونسا ہے کیونکہ قل بنیاد با خطائن مجھ سے آپ سے خطائن ہوں گی ارے مٹی کا پتلا ہے خطا کا پتلا ہے خطائن تو ہونی ہیں لیکن کونسا خطاکار بہتر ہے اور کیسی خطائن بہتر ہیں اس برے ہولناک انجام سے بچنے کے لیے شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی خطاؤں کا ایک چانٹ بنا لیجیے میرا خیال ہے تقابلہ کریں شیطان نے خطا کی تھی نافرمانی کی تھی سرقشی کی تھی گناہ کیا تھا حکمدولی کی تھی لیکن خطا کیسی تھی دانستہ جانتے بوجھتے نوئنگلی زد سے کمنٹ سے تقبر سے ان کے ساتھ کی اسے پتا تھا پھر بھی کی تھی پتا تھا نا اللہ کے آگے سجدے کرتا تھا جھپتا تھا عبادت اور سجدوں کی فضیلت کو جانتا سمجھتا مانتا اپناتا تھا دیدہ دانستہ گھومن سے تقبر سے انکار کی آدمہ وستقبارہ سمجھ میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی دانستہ غیر ارادی طور پر بھول چوک سے ہو گئی تھی پھسل گئے تھے بھٹک گئے تھے ڈگمہ گاغ دیا تھا شیطان نے دانستہ نہیں کی تھی بھائی ارادی طور پر نہیں کی تھی گھومن سے نہیں کروں گا نا نا ایسے نہیں کی تھی اچھا شیطان کا رویہ خطا کرنے کے بعد کیا تھا یہ بعد میں بھی جمع رہا تھا یہ بعد میں بھی ڈٹا رہا تھا اس میں گھومن بھی تھا اور اس میں زد اور ڈٹائی اور انانیت بھی تھی اللہ نے بعد میں اتنا لمبا مقالمہ کیا تھا ارے شیطان تجھے کس چیز نے روکا اس نے کہا تھا میں بہتر ہوں میں اس کو کیسے سجدہ کروں پھر ڈٹا رہا تھا اس نے کہا تھا میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے سب جگہوں سے ان کو بھٹکاؤں گا ان کو حکم دوں گا ان کو آرڈر دوں گا ان کو ان کی نسلوں کے اوپر اپنے پیادے لاؤں گا اپنے سوار لاؤں گا ان کے وقتوں میں ان کی اوقات میں ان کی صلاحیتوں میں ان کی اولادوں میں ساجہ لگا ہوں گا اتنا بڑا ڈائیلوگ جم گیا تھا ڈٹ گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام جو ہی دونوں ازوان سے کمی ہوئی تھی فوراں اپنے سطر کو ڈھاپنے لگے تھے حیاء کے فطری جذبے کو اللہ کی اس پسندیدہ عمل کو اپنانے لگے تھے ناتم ہو گئے تھے پشمان ہو گئے تھے شرمندہ ہو گئے تھے اپنے کمی کا اطراف کر کے اللہ سے طبعہ کے کلمان سی کتائب کر کے انجام کتا فرق ہے دیکھا جب رویے میں مخلوق کی زمین اور آسمان کا فرق ہے تو رب رحمان کے رویے میں بھی پھر زمین آسمان کا فرق ہے ایک کیا بن گیا تھا کانا من القافرین وہ کافروں میں سے پرناونس پرکلیم کر دیا گیا تھا تم کافر ہو اس کو جہنم میں سے جنت میں سے نکال دیا گیا تھا ابھی میں نے آپ کو کہا فخرجمند کا نکل جائے اس میں سے تو کیا ہے شیطان روجین بنا دیا گیا تھا مظہوم مدھورہ دھدکارہ ہوا بنا دیا گیا تھا یہ اس کا انجام ہے جب اس نے ایسے غلطی کی تھی اور غلطی کے بعد یہ رویہ اپنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کیسے غلطی تھی غلطی کے بعد رویہ کیا تھا انجام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتاوہ لے انہوہو تواب الرحیم اللہ اپنے پورے رہن سے متوجہ ہوئے تھے اللہ نے توا قبول کر لی تھی اللہ نے گناہ ماف کر دیا تھا اللہ نے نبوہ سے سر فراز کر دیا تھا اللہ نے وحی کے ساتھ منصوب کر دیا تھا درجہ دیکھا کتنا فرق ہے خطائیں ہوں گی کمیاں ہوں گی شیطان وسوسے ڈالے گا خطا کیسے نہیں کرنی جان بوجھ کے حد تل امکان کوشش کرنی ہے دیدہ دانستہ جانتے بوشتے نوئنگلی گھومنڈ میں آگ میں نے اسے ہی کرنے نہ یہ شیطان کا طریقہ ہے رحمان کے بندے دیدہ دانستہ جانتے بوشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ شیطان کے بندے کرتے اس کے پیروکار کرتے رحمان کے بندوں سے تو بھول چک کہ ہو جاتی ہے ربنا لا تواخذ نائم ناسینا وقتانا اللہ بھول چک کہ ہو جائے گی تو اللہ اس پر پکڑ نہ کر اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر یہ توفہ بھی تو دیا گیا ہے نا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھول چک کہ گناہ ہو جائے گا تو ان پر معاخضہ نہیں ہے پر ساتھ ہی اللہ نے یہ وہ سورہ بکرہ کے آخری آیات میں یہ دعا پہ سکھا دی معاخضہ نہیں ہے یہ میراج پہ وعدہ ہے لیکن پھر بھی یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو دانستہ آج کی تربیت اگر آپ نے نماز بھی سیکھی آپ نے قفر بھی سیکھا آپ نے تقبر بھی آج سمجھا لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا آج کے سبق کا میرا خیال ہے نکتہ اروج یہ ہے کہ دیدہ دانستہ جانتے بوچھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی یہ ہے مجھو آپ کو تربیت کرنی ہے اللہ نے جو کہا ہے کرو اس کو جانتے بوچھتے زد ورڈھٹائی اور تقبر میں آکے چھوڑنا نہیں ہے وہ نماز ہے وہ روزہ ہے وہ زکاة ہے وہ حج ہے وہ لباس ہے وہ کچھ بھی ہے جان بوچھ کے نافرمانی نہیں کرنی وہ رحمان کا نہیں شیطان کا طریقہ ہے عبادش شیطان کا طریقہ ہے شیطان کے پہروکاروں کا طریقہ ہے اور دوسری بات اللہ نے جسی سے کہا ہے یہ نہ کرو وہ دانستہ کرنا نہیں وہ چاہے خیبت ہے چاہے جغلی ہے چاہے تقبر ہے چاہے سود کا کھانا ہے چاہے ظلم کا کرنا ہے چاہے رحم کے رشتوں کا کھانا ہے چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے دانستہ نہیں کرنا لکی ڈونس کو دوسری بات اگر کبھی کمی کتاہی ہو جائے تو شیطان کا رویہ ہے اس پر جم جانا ڈٹ جانا اس کو کور اپ کرنا اس کو ماننے سے انکار کرنا اس پر نادم ہونے سے انکار کرنا یہ شیطان کا طریقہ رحمان کے بندے اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے پھر اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں accept کرتے ہیں confess کرتے ہیں justify نہیں کرتے اگر اسرار میں کرتی رہوں گی نہ یہ طریقہ نہیں کمی ہو گئی کتاہی ہو گی یہ طرف کرنے میں کرتی ہوں cover up نہیں کرنا confess کرنا accept کرنا نادم ہونا ہے پشمہ اللہ ہو جاتی ہے نا کیا کروں اللہ شرمندہ ہو جاتی ہے اللہ تو معاف کر دے استغفار کرنا ہے توبہ کرنی ہے اسلاح کا اسلاح کا وعدہ اور اسلاح کیلئے مدد کرنی ہے جب رویہ یہ ہوگا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس کو جہنم ہی بنا دے گا صد کرنے والے ڈھٹائی کرنے والے تقبر کرنے والے یا نانیت سے جننے والے کو اور معافی مانگنے والے کو اتائبو من الزمبی کمالا زمبالہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے رویے سے سیکھا جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سیاہ دھبا دھل جاتا ہے لیکن حدیث نے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا سارا دل ان چھوٹے چھوٹے دھبوں سے کیا ہوتا ہے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا یہی وہ دل ہے جن کے لئے اللہ نے فرمایا کہ کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے کچھ دلوں پر قفل چڑ جاتا ہے کچھ دلوں پر مورے لگ جاتی ہے کچھ دلوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے یہ قسرت زمب گناہوں کی قسرت اور توبہ کی کمی دلوں کو سخت کرتی ہے دلوں پر مہریں لگاتی ہے دلوں پر زنگ چڑھاتی ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور استغفار کی قسرت کی توفیق اتا فرماتے اللہم جعلی من الطوابین اللہ جو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں جو سیکھتے ہیں اللہ اس کے ذریعے اپنی تربیت اپنا تسکیہ کرنے والا خوش نصیب قرآن کا طالب بنا دے اللہ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق اتا فرما دے